بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس آج ہم اینیمل اور پلانٹ سیل کے بارے میں پھڑیں گے اینیمل کی باڈی بنیادی طور پر سیل سے ملکے بنی ہوئی ہے آپ کسی بھی قسم کے سیل کو لے لیجئے بنیادی طور پر اس میں سیل ممبرین، سائیڈو پلازم اور جنیٹک میٹیریل یعنی کہ ڈیا نی لازمی طور پر موجود ہوگا پروکیریوٹک اور یوکیریوٹک کسی بھی قسم کے سیل کے اندر یہ تینوں کمپوننٹ لازم موجود ہوں گے ایک چھوٹا پروکیریوٹک اور بڑا یوکیریوٹک سیل آپ کو دکھایا گیا ہے یوکیریوٹک سیل کے اندر آرگنیلیز بلخصوص نیوکلیز کی موجودگی واضح طور پر دیکھ جا سکتا ہے اور اسی یوکیریوٹک سیل سے انیملز اور پلانٹس کی باڈیز بنتی ہیں پروکیریوٹک سیل کے اندر جنیٹک میٹیریل نیوکلیر میمبرین کے اندر باؤنڈڈ نہیں ہوتا یہ جنیٹک میٹیریل ازادانہ طور پر سائیٹو پلازم کے اندر موجود ہوگا اور نیوکلیز موجود نہیں ہوگا پروکیریوٹک سیل یونی سیلور ہوتے ہیں اور یہ بیکٹیریا کے اندر اور سیانو بیکٹیریا کے اندر پائے جاتے ہیں جبکہ اگر اورگنیلیز کی بات کریں جو کہ یوکیریوڈک سیل کے اندر بلخصوص موجود ہوتی ہیں ان میں سب سے امپورٹنٹ اورگنیلی نیوکلیس ہے نیوکلیس یوکیریوڈک سیل کے اندر سب سے واضح یعنی پرومیننٹ سٹکچر ہے اور اسی نیوکلیس کے اندر جنیٹک میٹیریل ڈی اینے کی شکل میں موجود ہے اور یہ ڈی اینے ایک ڈیلے ڈالے دھاگوں کے نیٹورک یعنی کرومیٹن کی شکل میں موجود ہوتا ہے جب ایک سیل کے ڈیویجن کا وقت ہوتا ہے تو ڈیویجن کے ٹائم یہ کرومیٹن اپنے آپ کو کنڈنس کرتا ہے اور کروموزوم کی شکل کرتا ہے کروموزوم اسی وقت نظر آئیں گے جب سیل ڈیوائیڈ کر رہا ہوگا نیوکلیس کے اندر ایک نیوکلیولس موجود ہے جس سے رائیبوزوم کی فرمیشن ہوتی ہے رائیبوزوم نیوکلیولس میں سے گزر کے نیوکلیس سے باہر انڈوپلازم کریٹک گولم کے اوپر یا ازادانہ طور پر سائٹوپلازم کے اندر موجود ہوتے ہیں انڈوپلازم کریٹک گولم نیوکلیس کی موجودگی کی وجہ سے یا اگھر موجودگی کی وجہ سے دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوگا یہ سائٹوپلازم کے ازادانہ تھیارتے ہوئے رائیبوزوم ہیں جبکہ راف انڈوپلازم کریٹک گولم جس کے اوپر دانے دار شکل میں نیوکلیولس سے نکلنے والے رائیبوزوم اٹیچ ہیں اس لیے اس کو راف انڈوپلازم کریٹک گولم جبکہ جس انڈوپلازم کریٹک گولم کے اوپر رائیبوزوم موجود نہیں ہے اس سموت انڈوپلازم کریٹک گولم تھا راف انڈوپلازم کریٹک گولم کے اندر رائیبوزوم کی بنائی ہوئی پروٹین چین کی شکل میں موجود ہوتی ہیں یہ پروٹین رفت انڈرازم فیزیکلز کی شکل میں نکلتی ہیں اور یہ فیزیکلز مزید پروسیسنگ کے لیے گالجی اپریٹرز یا جسے گالجی باڈی بھی کھا جاتا ہے اس کے اندر چلی جائیں گی گالجی باڈیز ان پروٹینز کو ریسیف کرتا ہے اور اس کی پروسیسنگ کرتا ہے انہیں گلوبلر شکل دیتا ہے یا بازو اوقات ان کے ساتھ کچھ مالیکیولز جیسا کہ لپڈ وغیرہ کو اٹیچ کروا دیتا ہے اور باز اوقات ہاربو ہائیڈریٹ کی اٹیچمنٹ بھی ہوتی ہے مزید پروسیسنگ کے بعد اگلا یونٹ شو ہے وہ ویکیول ہیں ویکیول پلانٹ سیل کے اندر واضح میجر سٹرکچر کے طور پر درمیان میں سینٹرل ویکیول میں موجود ہے انیمل سیل پر واپس آتے ہوئے ہم لائزوزوم کے بارے میں دیکھتے ہیں لائزوزوم سیل کے اندر موجود انگلفنگ باڈیز ہیں جو کہ کسی بھی بیرونی مٹیریل جو سیل کے اندر داخل ہوتا ہے اس کو انگلف کر لیتی ہیں اور اس کے ٹاکسک ایفیکٹ کو ختم کر دیتی ہیں مائیڈو کانڈریان ایک اور امپورٹنڈ آرگنیلی ہے دبل میبرین آرگنیلی سیلولر ریسپیریشن کے اندر انوالو ہوتی ہے یہ سیلولر ریسپیریشن کے ذریعے ہماری باڈی کے لیے انرجی بناتی ہے اور اسی کی انرجی جو ہماری باڈی میں ایٹی بی کی شکل میں موجود ہوگی اس کو ہماری باڈی استعمال کر سکے گی یہاں تک ہمارے وہ لیکچر جو آپ نے ویڈیوز دیکھ لی ہیں وہ تھے اور اگلی ویڈیو لیکچرز کے اندر آپ سائٹو سکیلٹن کے بارے میں اور اس کے کمپوننٹ یعنی مائیکرو ٹیوبیولز یا مائیکرو فیلائمنٹس کے بارے میں دیکھیں گے فانے والی ویڈیوز کے اندر ہم study کریں گے